میٹرو اورنج ٹرین منصوبہ کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف ایل ڈی اے نے ایم اے کالج کی گراؤنڈ بھی اورنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایم اے کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے ایل ڈی اے کو درخواست موصول اسلحہ لائسنس کی کمپیوٹرائزیشن نہ کروانے والے ہو جائیں ہوشیار اب نہ تاریخ میں توسیح ہوگی نہ مغافی ملے گی میکمہ داخلہ کا مینویل لائسنس منصوب کرنے کا فیصلہ 26 لاکھ نون کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس منصوب ہونے کا خدشہ بجٹ پاس مگر ای ڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی ترکیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی سکروٹنی کے بعد پروجیکٹ شروع کرنے کی اجازت دے دی وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس ایل ڈی اے کا بیس ارب روپے کا ترکیاتی اور غیر ترکیاتی بجٹ منظور واسا کا سولہ ارب اور ٹیپا کا ایک ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور سابق دور حکومت کے چار سو کروڑ روپے کی منصوبوں کی بھی منظوری ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیونڈ روڈ میلا قانونیت کا معاملہ نایب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایل ڈی اے میکمہ مول اور ایف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی بیفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنال ارازی چھ سو پچاس سے زائد پلوٹ فروخت کیے گئے آرڈٹ ریپورٹ میں انکشاف پانچ ہزار فیس لینے والے سکول بیس فیصد رقم اکتیس دسمبر تک واپس کریں میکمہ تعلیم کا حکوم فیصے واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن مواطل کرنے کی وارننگ اساتذہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی مواطل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصے ریپنڈ کرنے پر پر پرائیوٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈوکٹر مراد راست کی گفتگو سپریم کورٹ کے حکامات پر ایف آئی اے اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائد فیصے وصول کرنے والے 21 بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ قبضہ میں لے لیا سکولوں کے اکاؤنٹ بھی منجمید کاروائیاں لہور سمیت مختلف اس زلاں میں کی گئی سکولوں کے اکاؤنٹ کا فرانزک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ تین لاکھ پیسے دینے والوں کی خلاف ایف بی آر کا گھیرہ تنگ غیر ریجسٹرڈ افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکھٹی کرنا شروع کر دی گئی مرحلہ وار ٹیکس نیٹ بھی لیا جائے گا سکولوں کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹرز کی بھی باری ڈاکٹرز کو اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت ایف بی آر نے لاہور کے مختلف ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کا آرڈٹ شروع کر دیا ایک سو چوراسی ڈاکٹرز کو آرڈٹ کے نوٹسز جاری تمام ڈاکٹرز سے چار سال کے اتاسوں کی تفصیلات مانگ لی ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکوم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے رو کر نیازی صاحب کا بھوکس ٹھنڈا ہوتا ہے تو کر لے مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تقریب کار ہوں نیازی صاحب احتساب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کے ایک اپتان پرواز بولے چھپن کمپنیز کا بڑا شور تھا آپ کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا کریں برنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر فوری جارے کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا پیاز الحسن چوہان کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمی آلہ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کان کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل فراہم نہ کرنے کا فیصلہ 17 دسمبر کو دہریری حکم جاری کریں گے جسٹیس ایلکبر قریشی کے ریمارٹ ہیلمٹ کے قانون پر پمردی نہ کرنے پر بھرمی کا اظہار موٹر سائیکل کمپنیز کے چیف اگزیگٹیو افسران کے حفاظت اقدامات کرنے کی یقین دھیانی سیٹیو سمیت متعلقہ حکام عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے درخواس گزار ازر صدیق ایڈوکیٹ ترک کمپنیا شہر کی صفائی چھتھرائی میں ناکام ناکس کارکردگی کھل کر سامنے آگئی روزانہ تین سو سے زائد شکایات ایم ڈی الڈوی ایم سی بھی آگ بگولا البیراک اوپاس پاک پر دو کروڑ روپے جرمانہ بہت ہو گیا آپ ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے ایم ڈی فرق بٹ ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر کا معاملے پر کمیٹی قائم وزیر قانون بشارت راجہ سربراہی کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی نمائندگی مل گئی پنجاب اسمبلی میں بھی ملک اسدکھوکر کی جیت کا جشن میاں محمود رشید اور دیگر ارکان نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی کل کا الیکشن ریفرینڈم تھا سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان بولے کم مارجن سے الیکشن جیتے مگر ہم کچھ ہیں انتخاب میں کوئی حکومتی مشنری استعمال نہیں کی گئی سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی تجویز کی بھی ہی مائد زمنی الیکشن میں کامیابی ملک اسدکھوکر ریزرٹ لینے آرو آفیس پہنچ گئے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں مسترد ووٹو کی تعداد زیادہ ہے نون لی کے رانہ خالد قادری کے ریٹرننگ آفیسر کو ووٹو کی دوبارہ گھنٹی کے لیے درخواس ملک اسدکھوکر کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری نہ کرنے کی استعداد ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے گزشتہ حکومت کے منصوبے بند کر کے پیسے زائع نہیں کر سکتے نون لی کے دور میں چلنے والے منصوبے مکمل کریں گے گورنہ پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں پھر نیچر نمائش کا افتتہ سٹالز کا بھی دورہ تاریخ پر تاریخ ایک اور تاریخ سو روز کے بعد پورے ہوئے نہ سو روزہ تقریب کی تاریخ فائنل ہوئی پنجاب حکومت نے تقریب کی تاریخ ایک بار پھر آگے کر دی اب تقریباً تقریب سترہ دسمبر کی بجائے بیس یا بائیس دسمبر کو ہوگی نون لی کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانی اب رانہ سناؤلہ کی باری سابق وزیرہ قانون پنجاب نیب کے ریڈار پر رانہ سناؤلہ فیصل بات بے انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرنے کے الزام پر انڈر پاس کا روٹ تبدیل کر کے من پسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا گجرات پولیس فنڈ میں ستر کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن سابق سی ٹیو رائے جاز احساساب عدالت میں پیش جسمانی ریمانڈ میں ایک روز کی توسی کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم سات سو ستتر افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس آسیف آشمی کے جوڈیشل ریمانڈ میں سات روز کی توسی ڈی جی نیب نے گجرات پولیس کرپشن کیس کی انکوری تحقیقات کے مراحل میں داخل کرنے کی منظوری دے دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کی تائیناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا بیروکریسی پر سیاسی شرفیہ کے اثرات گھوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تائیناتی سے سیول سرویس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پبلک سیکٹر کمپنی سے مطالق سپریم کورٹ کو ابوری حکم نامہ جاری بہبود عبادی پنجاب کے ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری پنجاب حکومت کا بائیس زلامی بہبود عبادی کے کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ملازوت میں توسیق کا فیصلہ کانٹریکٹ پر بھرتی تین ہزار پانسو چھانوے ملازمین کی مدت ملازوت میں توسیق کی سمری وزیراعالہ کو ارسال محکمہ بہبود عبادی کی پنجاب اسمبلی میں محکمانہ ریپورٹ جمع امرجنسی میں آنے والے مریضوں کا خیال رکھنا ہسپتال کے عملے کا فرض ہے مریض کو خون لگاتے وقت اسے چیک کرنا ضروری ہے صبح وزیر سہد روکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں سیمینار سے خطاب سونے کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چوبیس کے راتی تولہ سونہ پینسٹھ ہزار آٹھ سو روپے تک جا پہنچا روہ سال سونے کی قیمتوں میں نو ہزار پانچ سو پچاس روپے سے زائد کا اضافہ ہوا بیوی کے بعد شوہر بھی مشکل میں ایف بی آر نے فلم سٹار ارباز خان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی فلم سٹار ارباز کی خلاف یک طرفہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا یونیورسٹی آف ہیلتھ یونیورسٹی آف سنٹر فنجاب میں سکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے زیرے تمام سیمینار پاکستان میں اقلیتوں کو دیے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مقررین کا خطاب جب آوگی تو کھویا ہوا فکاوگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب زمانے کی تلخیوں اور بیعتنائیوں کو بے نکاب کرتے باقی شائر جون ایلیا کی ستائیسویں سالگیرہ شرارتی شرمیلہ تو کبھی گسیلہ بندر کی ہر ادا سب کو بھائے بندروں کو عالمی دن آج منایا جا رہا ہے چڑیا گھر میں بندروں کے عالمی دن کی مناسبت سے تکریف موسیقی